خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد بہت دیر کے بعد میں آج ایک سولو اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس سولو ویڈیو کا ایک خاص مقصد بھی ہے میں یہ ایک خوشی کی خبر اپنے ہندوستان کے دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ میں مئی میں مئی کے شروع میں ہندوستان آ رہا ہوں اس کی بیک گراؤن یہ ہے کہ مجھے ایک انویٹیشن آئی آہ ناسک سے ایک اورگنیزیشن ہے فاؤنڈیشن ہے وسانت وکھیان مالا وسانت وکھیان مالا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہر سال کسی نہ کسی ایک سپیکر کو بلاتے ہیں آہ ان پیش آہ یہ اس دفعہ this is the hundredth year centenary year ہے وسانت وکھیان مالا فاؤنڈیشن کا مجھ سے پہلے بہت بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ بول چکے ہیں مثلا مہاتمہ گاندی جوال نال نیرو مولانا ابو کلام آزاد سردار پٹیل اور freedom struggle کے کئی اور لوگ اور آج کے زمانے کے بھی جو وہ سمجھتے ہیں کہ آہ public figures ہیں جو opinion builders ہیں ان کو وہ invite کرتے ہیں تو جب یہ مجھے invitation آئی تو شروع میں میں نے کہا کہ دیکھیں میں تو ایک academic ہوں اور جس قسم کے لوگ آپ بلا چکے ہیں وہ تو ان کا public میں سیاست میں سماج میں ایک اور قسم کا رول ہے لیکن یہ وسانت وکھیان مالا والے فاؤنڈیشن کے جو organizers ہیں یہ ان کی بہت مہربانی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سومی دفعہ یعنی the hundred key note address جو ہے اس کو deliver کرنے کے لیے میں اس لائق ہوں کہ میں کر سکوں تو میں نے بڑی خوشی سے ان کی اس invitation کو accept کیا میں سمجھتا ہوں کہ آہ جو میرا پیغام ہے جو ہم نے agree کی ہے وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ میری وہاں پہ talk یہ نو مئی کو ہوگی ناسک میں اور topic یہ ہے a tale of two brothers lost in a fair انڈیا پاکستان and their different social political trajectories and how should they deal with each other یہ idea ہم نے اس لے لیا ہے کہ میری بھی یہ رائے ہے اور فاؤنڈیشن کے جو ہمارے ساتھی ہیں شرکند بینی جی ہیں آہ advocate عجے مدوکر توشنی وال ہیں اور بے تہاشا اور ساتھی بھی ہیں اس میں کہ آہ اس دور میں انڈیا پاکستان میں جو differences ہیں ان کو اگر ایک انسانی بنیاد کے اوپر ہم deal کریں اور آہ بجائے یہ جو نرازگییں ہیں اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف آہ شک شکوک ہیں ان کو کم کرنے کے لیے آہ ہم ہماری activity ہونی چاہیے تو یہ ایک peace mission بھی ہے خیر سگالی کی یہ mission ہے مجھے اپنا آہ Indian government نے اور یعنی Swedish embassy کے ذریعے میں نے دو قسم کے ویزے apply کیے تھے ایک اس conference میں اپنی keynote speech کو deliver کرنے کے لیے اور ایک آہ کہ میں as a tourist سارے اندوستان میں جا کے اپنے دوستوں کو مل سکوں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ public جو ہے نا speeches اور یہ اور وہ سوائے یہ ناسک میں جو میری activities ہیں شاید وہ ان دو قسم کے ویزا میں included نہیں ہیں مگر میں privately جا کے اپنے خیالات اپنے ideas اپنے دوستوں کے ساتھ محفلو میں ہر جگہ universities میں ادھر ادھر share کر سکتا ہوں کیونکہ ہندوستان میں میری ویسے بہت زیادہ goodwill ہے اور ظاہر ہے کہ اگر میں آ رہا ہوں تو لوگ مجھے ملنا چاہیں گے اور میں ان کو ملنا چاہوں گا میری کوشش ہوگی جتنے بھی میرے دوست ہیں ان کو میں جس شہر میں جاؤں اگر وہ وہاں ہیں تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہو اور because i am greatly humbled by all the love and affection and respect i get from india ابھی میں پاکستان ہو کے آیا ہوں وہاں پہ بھی جتنا مجھے پیار جتنی مجھے support لوگوں نے دی اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ سیاست کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں لیکن جو ہے نا public intellectuals ان کا کام ہے کہ اس قسم کی بات کی جائے کہ دورییں کم ہوں امن اور پیار اور محبت کی بات جو ہے وہ زیادہ عام ہو تو اسی mission سے میں آہ ساتھ مئی کی صبح صبح بومبے پہنچوں گا پھر میں مجھے لے جائیں گے ناسک نو تاریخ کو it's an open discussion آپ وسند وکین مالا کے ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ میری جو speech ہے اور وہ ساری details announce کر دی گئی ہیں تو وہاں سے بھی آپ follow کر سکتے ہیں میں ابھی اپنے ویڈیو کے ساتھ اپنا email جو ہے وہ بھی لکھ رہا ہوں let me spell it for you B for Bangladesh I for Iceland L for London L for L for London U for Uganda Billu اس کے ساتھ ہی the same continues Mia M for Malaysia I for Iceland A for Angola and N for Norway Billu Mia اور وہ جو ہوتا ہے at the rate of gmail.com یہ میرا email ہے جو دوست مجھے رابطہ کرنا چاہیں who want to come in touch with me وہ اس پہ مجھ سے they can connect with me اور پھر ہم decide کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں مجھے لوگ invite کر رہے ہیں اور اس کے مطابق میں اپنا جو stay ہے نا انڈیا میں اس کو arrange کروں گا میرا visa جو ہے وہ دو تین مہینے کے لیے ہے اتنی گرمی میں شاید اتنا اتنی دیر میں نہ رہ سکوں لیکن کم از کم مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو میں ہندوستان میں یقیناً رہوں گا اور ڈیلی اور پنجاب میں چندگرڈ اور دوسری جگہوں پہ جہاں میرے دوست ہیں انہیں ملنے جاؤں گا اور بھی کچھ لوگ اگر ملنا چاہے تو مجھے میری وہ وزٹ کو arrange کر سکتے ہیں کیونکہ as a tourist i can go and meet my friends anywhere but no public announcements of my speech or whatever informally ہم بیٹھ کے ہر بات کر سکتے ہیں اور ظاہر ہے میرا اندوستان میں آنا میری research کی بنیاد پہ ہے میری videos جو انڈیا میں اتنی دیکھی جاتی ہیں پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں اسی بنیاد پہ لوگ مجھے ملنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی ممکن کریں گے within the framework of the visas which have been granted to me کیونکہ ہم تو بالکل جیسے ایک میں آپ کے as a i am coming as a guest of of the indian people اور یہ آپ کی حکومت کی انہوں نے مجھے visa بھی دے دیا ہے اور for which i am extremely grateful تو اس spirit سے اب آپ دیکھیں so the ninth of may یہ آپ website پہ پوری details لے لیں it's a public speech کوئی بھی آ سکتا ہے اور ناسک میں ویسے بھی اگر کچھ آپ لوگ ہو یا مہراشترہ میں تو آپ مجھے رابطہ کر لیں while i am staying there محل ناسک میں کم از کم چار پانچ دن تو میں رہوں گا تو وہاں پہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے میرا خیال ممبئی بھی جانے کا ہے میرے وہاں پہ دوست ہیں کئی ان سے ملوں گا ڈیلی میں بہت لوگ ہیں میرے دوست اور انڈین پنجاب میں تو کئی شہروں میں میرے دوست ہیں so i am going to go to all these places اور so that's it so let's hope we meet very soon all the best thank you very much